نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقاللہ علی عظیم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منظر فرمائے آمین و یوم نبعث من کل امت شہیدن اور ہم کل بروزی قیامت ہر امت میں سے ایک گواب اٹھائیں گے انبیاء اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے ثم لا يؤذن للذین کفروں پھر کفروں کے لیے اجازت نہ دی جائے گی یعنی دوبارہ دنیا میں جانے کی اجازت کفروں کو نہ ہوگی و لا هم يستعتبون اور ان سے عذاب کو دور نہ کیا جائے گا و اذا رأل لذین غلم العذاب اور جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے فلا يخفف عنهم بس وہ عذاب ان سے ہلکہ نہ کیا جائے گا و لا هم ينورون اور ان محلت نہ دی جائے گی و اذا اواللذین اشرکن شرکاہم اور جب مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں کو دیکھیں گے قالو وہ کہیں گے رب بنا اے ہمارے رب اے پروردگار یہ ہمارے معبود ہیں کہ جنہیں ہم پوچھتے تھے تجھے چھوڑ کر فَأَلْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَةِ فَأَلْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَةِ فَأَلْقَوْ إِن کے جھوٹے معبود ان کی باتیں انہی پر لٹا دیں گے یعنی ان کی بات انہی کو ماریں گے اس سے معلوم یہ ہوا کہ بتھ بھی کل بروز قیامت اٹھائے جائیں گے یعنی ان میں جان اللہ تعالیٰ ڈالے گا اور یہ بتھ جواب دیں گے اور کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ بے شک تم ضرور جھوٹے ہو وَأَلْقَوْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِنِ السَّلَمَا کل بروز قیامت یہ تمام مشرقین اللہ کی طرف آجزی سے گر پڑیں گے لیکن اس وقت گرنا اور توبہ کرنا کام نہ آئے گا وَضُلَّ عِنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو وہ منگھڑت باتیں اپنی منمانیاں کیا کرتے تھے وہ باتیں ان سے گم ہو گئیں یہ تو کہتے تھے کہ کل بروز قیامت اگر ہم اٹھے تو جنت ہمارے لئے ہوگی یہ ساری باتیں انہوں نے دیکھ لیں کہ منگھڑت تھیں یہ ان کی منمانیاں تھیں اللَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے رکا زِدْنَاهُمْ عَذَابًا ہم ان پر عذاب کو اور بڑھا دیں گے فَوْقِ الْعَذَابِ عذاب کے اوپر عذاب دیں گے بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ اس وجہ سے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ یہ آیتِ قریمہ ایک عاشق رسول کو رولانے والی آیتِ قریمہ ہے کہ اس دن ہر گرم میں سے ان کی جانوں کے خلاف ہمیں گواہ مقرر کریں گے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا أُولَاء اور ان تمام پر اے محبوب ہم آپ کو گواہ بنائیں گے رولانے والی اس مناسبت سے ہے کہ محبوبِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عامال پر گواہی دیں گے اس آیتِ قریمہ قطعت مفسرین نے بیان کیا کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں حضور وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور جو ہم برائی کر رہے ہیں حضور وہ بھی دیکھ رہے ہیں ایک عاشق رسول کو شرمانا چاہیے کہ میرے محبوب دیکھ رہے ہیں اور میں اپنے نگاہوں سے جا دیکھ رہا ہوں میرے محبوب مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اپنے ذہن سے جا سوچ رہا ہوں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شرم رکھنی چاہیے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةَ اور ہم نے آپ پر اس کتاب قرآن کو نازل کیا تِبِيَانًا لِكُلِّ شَئِئِ ہر چیز کا روشن بیان اس میں موجود ہے وَخُدَنْ وَرْحِدَایتَ ہے وَرَحْمَتَنْ وَرَحْمَتَ ہے وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری ہے اور جو اس قرآن کے لیے قربانی دیتا ہے جنین کی قربانی دے رہا ہے اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہے اپنے کامکاج کی قربانی دے رہا ہے تھگن کی پرواہ نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے کرم سے اسے ضرور قرآن پاک کا فیض عطا فرمائے گا یہ قرآن تو ہدایت ہے رحمت ہے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے